اوزباللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا خوست ایم ایس انساری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساریل تو خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک عبرتنات واقعہ سناؤں گا علم دین کے برکات کے حوالے سے دیکھیں شیخ الاسلام علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کے مدرسے داروں علوم میں حدیث کا ایک طالب علم فوت ہو گیا جو افغانستان کا رہنے والا تھا جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا اور اس کے ورسہ کو خط بھیجا فاصلہ اتنا لمبا تھا کہ خط چھ ماہ بعد اس کے گھر پہنچ گیا اس کے عزیز آگئے محتمیم صاحب کاری محمد طیب صاحب سے ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم میت کو نکال کر اپنے وطن افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں متحمم صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ بازد تھے بات نہیں مان رہے تھے تو متحمم صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا میں نے بھی انہیں بہت سمجھایا یا وہ کہنے لگے یا تو ہم میت لے جائیں گے یا ہمارا سارا خاندان یہاں منتقل ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں میں نے کہا جاؤ خدا کے بندوں تم تو اللہ تعالیٰ کا راز ظاہر کرو گی جب کربر کھو دی گئی تو چھے ماہ بار میت اپنے کفن سمیت صحیح و صالب پڑے تھی اور اس سے بہت عالی خوشبو آ رہی تھی میت کی لاش سندوق میں رکھی گئی اور احتراما ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیج دیا گیا لاہور کے راستے سے پشاور جانا تھا کہ پشاور کے ریلوی سٹیشن پر ایک سائز اور پولیس والوں نے کہا کہ اس صندوق میں میت نہیں بلکہ کستور یعنی مشک ہے جو سمگل ہو رہی ہے جب صندوق پولیس والوں نے کھولا تو اس میں حدیث پاک کا طالب علم تھا اور اس سے خوشبو آ رہی تھی خواتین و عزرات یہ تو تھا ایک حال حدیث کے طالب علم کا اب ذرم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ اسی دن پشاور کے ایک نواب کے بیٹے کی لاش انگلینڈ سے ائرپورٹ پہنچی جو انگلینڈ میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا اور فوت ہوئے اس کو تیسرا دن تھا مگر افونیت اور اس میں بدبو اتنی تھی کہ رشتے دار بھی چارپائی کے قریب نہیں آتے تھے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کو عجرت دے کر چارپائی لے جائے گئی تھی تاکہ اس کو دفنایا جائے یہاں پہ حضرت افغانی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس واقعے سے بڑی عبرت حاصل کی تھی تو خوابہ دینوں حضرات ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین کو ہم ضرور حاصل کریں ہم کچھ نہ کچھ جو دین کا علم ہے اس کو رکھنا بہت ضروری ہے چاہے آپ قرآن کے آیتیں یا صورتیں وغیرہ یاد کریں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا دام آپ دین سے متعلق سیکھیں یا دین کے کوئی بھی حصول سیکھیں یہ سب علم دین میں آتا ہے اور دین کا علم سیکھ کر آپ دوسرے لوگوں کو بھی ضرور سکھائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دیا اگر سارے ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی گنشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملیں تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات تک تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ